پاکستان کرکی ٹیم کو گزشتہ روز افغانستان کے خلاف کھیلے گئے اپنے پانچویں میچ میں بھی مسلسل تیسری شکاست کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان کے خلاف کھیلے گئے میچ میں ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے دو ستراسی رنز کا ٹارگر دیا جو کہ افغانستان نے بہسانی ایک اور پہلے ہی صرف دو وکٹوں کے نقصان پر ہی پورا کر لیا قومی ٹیم کی اس چھکاست کے بعد اب سیمی فائنل تک رسائی کا سفر تقریباً ختم ہو گیا ہے اور پاکستان ٹیم کی اس ناقص پرفارمس پر سپورٹس اینکرز اور تذیہ کار بھی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے شویب اختر کا بیان بھی سامنے آیا ہے شویب اختر نے افغانستان ٹیم کو بارک بات دیتے ہوئے قومی ٹیم کی ناقص پرفارمس پر شدید تنقید کی ہے شویب اختر نے چند دن قبل ہی اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان سے ہار گیا تو یہ ہمارے لیے بہت شرمنگی کا باعث ہوگا اور اب ایسا ہی ہوا ہے اور قومی ٹیم کی شکاست پر شویب اختر کافی مایوس نظر آئے شویب اختر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی اس ناقص پرفارمس کی ذمہ دار ٹیم منجمنٹ ہے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایسے ہی ایوریج بندوں کو سیلیکٹ کر کے آگے لا رہی ہے تو پھر آپ کو ٹیم سے بھی ایسی پرفارمس کی توقع ہی رکھنی چاہیے جبکہ دوسری جانب رمیز راجہ نے بھی افغانستان سے عبرتناک شکاست پر قومی ٹیم پر شدید تنقید کی ہے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ کے دوران ہمارے کھلاری ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کے چیروں پر خوف سا ہے جبکہ بیٹنگ کے دوران بھی انہوں نے سپنرز کے خلاف ڈر ڈر کر بیٹنگ کی اگر آخری چند آورز فاسٹ والس کے نہ ہوتے تو پاکستان کے رنز اور کم بنتے اور بری طرح ان کو شکاست ہوتی رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس ٹورنومنٹ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے بارے میں بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے کیونکہ یہ ٹیم مسلسل شکاست کھانے کے بعد بھی سبق حاصل نہیں کر رہی بلکہ اور ناکس پرفارمس لکھا رہی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ